اسلام علیکم گائیز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خود سلامت آباد رکھے اور آج ہمارا سفر ہے جو کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے روزہ مبارک پر ہم لوگ جا رہے ہیں حاضری کے لیے تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ اس کا سفر کیسا ہے یہ جو کہ سلالہ میں ہے اور اس کی لوکیشن ہے جبل اتین ہر جبل کا ایک اپنا نام ہے اس کا جو لوکیشن ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور جس روڑ سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں پر اوپر سائن بورڈ آپ کو نظر آ جائیں گے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جبل اتین جبل اتین کے اوپر آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ کو ساری ڈریکشن وہاں سے ملتی جائے گی کہ آپ نے کس طرف کو جانا ہے اور یہ حضرت عیوب علیہ السلام کا روزہ مبارک کس طرف کو ہے یہاں پر جو کہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ کی ہوئی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی ساری ریکارڈنگ مکمل کر سکیں یہ جو راستہ ہے تھوڑا سا زگزگ کی طرح ہے لیکن ہے آسانی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے خیر یہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر پہنچنے ٹائم تھوڑا زگزگ ہے لیکن پہلے پیچھے سے راستہ بالکل ٹھیک ہے یہ آپ سائن بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کو ڈریکشن دے رہا ہے کہ آپ نے کس طرف کو جانا ہے آپ کو یہ روزہ مبارک دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور فائنلی الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب ہم لوگ جو کہ اپنی پارکنگ لگائیں گے پارکنگ لگانے کے بعد ہم لوگ اندر چلتے ہیں زیارت کریں گے اور آپ سب کو بھی کروائیں گے پارکنگ لگانے کے بعد ہم لوگ اندر آ چکے ہیں اندر جب ہم لوگ آتے ہیں تو یہاں پر وضو کرنے کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے اور لیڈیز اینڈ جنس کے لیے جگہ ہے آپ لوگ یہاں پر وضو کر سکتے ہیں اور یہاں پر اندر جانے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو اجازت نامان نہیں چاہیے جسٹ آپ نے جانا ہے گاڑی اپنی پارک کرنی ہے باہر پارکنگ میں تو آپ لوگوں نے اندر آ جانا ہے کرونا میں اس ٹائم پر یہ تھا کہ یہ بند کیا ہوا تھا یہاں پر اندر آنے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن آپ لوگ باہر سے اس کی زیارت کر سکتے تھے فائنلی ہم لوگ اندر آ چکے تھے تو اب ہم لوگ گاڑی پارک کر کے اندر کی طرف آ رہے ہیں یہ راستہ بنا ہوا ہے تھوڑا سا فٹ پاتھ ہے اور آپ لوگ گمبت دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اوپر انہوں نے گمبت بنایا ہوا ہے اور اندر اس کے جو ہے ان کی قبر مبارک ہے یہ راستہ ہے ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر پہنچے باہر لکھا ہو آیا کہ جوتے اندر لے کر جانا منع ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خیار رکھیں جوتے باہر اتاریں اور اندر جانے کے لیے اپنی بھاری کا انتظار کریں اور کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو پہلے جو لوگ گئے ہوتے ہیں ان کو پہلے باہر آنے دے جب وہ باہر آ جائیں آپ دیکھیں کہ اندر سپیس ہے آپ جا سکتے ہیں پھر آپ لوگ اندر جائیں یہ حضرت عیوب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے آپ لوگ زیارت کریں اور دعا کریں اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف دیا کہ ہم لوگ وہاں جا کر ہم لوگوں نے دعا کی اللہ پاک اپنے نبیوں کا صدقہ ہم سب کی بھی مغفرت عطا فرمائے آمین اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خیر اب ہم لوگ زیارت کر کے باہر آ چکے ہیں جب آپ لوگ باہر آتے ہیں تو باہر کا یہ منظر دیکھ لیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے ابھی جو کہ خریف نہیں ہے آوٹ آف سیزن ہم لوگ گئے ہوئے ہیں تو ابھی پہاڑوں پر اس طرح کی ہریالی نہیں ہے جس طرح کی آپ کو خریف میں دکھنے کو ملتی ہے ابھی یہاں پر جو کہ بلکل تھوڑی تھوڑی سی ہریالی ہے بہت زیادہ نہیں ہے پہاڑ بلکل خالی ہے جب آپ لوگ خریف میں جاتے ہیں تو آپ جس جس طرف نظر گھومائیں گے آپ لوگوں کو اتنا سرسبز ہر چیز نظر آئے گی ایون کے خریف میں آپ لوگوں کو کچھ بھی دور تک پہاڑ بھی نہیں نظر آتے کیونکہ یہاں پر سموگ اس ٹائم پر بہت زیادہ ہوتی ہے اتنے بادل ہوتے ہیں خیر آپ سموگ تو نہیں اس کو کہہ سکتے لیکن وہ بادل ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اوپر ہوتے ہیں تو اتنے گہرے بادل ہوتے ہیں اور وہ ایک جو ہوتی ہے ریم جم سے ہلکی سی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ دور دور کے پہاڑ نظر نہیں آتے اب جو کہ خریف نہیں تھا موسم بلکل کلیر تھا تو یہاں پر جانے کا بھی مزا تھا موسم گرم نہیں تھا بلکل تھنڈا تھا اوپر سردی تھی کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے تو اس لئے موسم کافی اچھا تھا اوپر جانے کا بھی مزا آیا تھا اور یہ باہر آپ لوگوں کو سائن بور نظر آ جائے گا جس کے اوپر ان کا سارا ہسٹری وغیرہ لکھی ہوئی ہے موسم جو کافی ما شاء اللہ سے صاف تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کتنی دور تک نظر آ رہے ہیں جو کہ خریف میں بلکل بھی نظر نہیں آتے یہاں پر گاڑی چلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے خریف میں تو آپ لوگ مغرب کے بعد اس طرف آ بھی نہیں سکتے مغرب سے پہلے پہلے لوگ جبل سے نیچے چلے جاتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ تب بادل ہوتے ہیں موسم اوپر خراب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو راستہ بھی نظر نہیں آتا بہت مشکل ہوتی ہے یہ دور سے دیکھیں کہ ان کا گمبت جو ہے روزہ مبارکہ ان کا گمبت کتنی دور سے نظر آ رہا ہے ہم لوگ کافی اوپر آ گئے تھے کیونکہ اب ہم واپس آ رہے تھے تو ماشاء اللہ یہ پیچھے سے کتنا خوبصورت ان کے روزہ مبارکہ منظر لگ رہا تھا یہ ایک روڈ ہے جو کافی زگزگ ٹائپ بنا ہوا ہے تو اس طرف جانے ٹائم تھوڑا سا ڈر لگتا ہے خیر اب تو موسم صاف تھا اتنا ڈر نہیں لگا لیکن خریف میں اس طرف آنے ٹائم بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ روڈز جو ہیں وہ بالکل گیلے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہے تو گاڑی آپ کو اتنی آہستہ آہستہ چلانی پڑتی ہے کہ کہیں آپ کی گاڑی تھوڑی سی اوور سپیڈ ہو کر سلپ نہ ہو جائے تو کوشش کہنے جب آپ لوگ خریف میں جائے تو اپنی گاڑی کی سپیڈ یہاں پر بالکل نارمل رکھیں بالکل آپ دس سے پندرہ کی سپیڈ یہاں سے اوپر سے نیچے آتے ہوئے رکھیں تو فائنلی ہم لوگ تھوڑا سا واپس آئے تو یہاں پر ہم لوگوں کو کافی بھوگ لگ جو کی تھی یہاں پر ایک جگہ ہم نے دیکھی ہم نے کہا چلو یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کیملز دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹ بہت زیادہ تھے ہم نے کہا ایک دو فائنلی بیٹھی ہوئی ہے تو چلو یہاں بیٹھ کر کیوں نہ ہم لوگ خانا کھا لیتے ہیں جیسے ہم لوگ خانا کھانے کیلئے بیٹھے ہیں تو جی ان اوٹوں نے ہمارے پر حملہ کر دیا یہ ہمارے کھانے کی طرف آگئے ہیں تو جیسے ہم لوگ نے یہ کھانا وغیرہ سجایا ابھی بس کھانا شروع ہی کیا تو ایک جو اونٹ ہے وہ ہماری طرف آیا تو اس نے آ کر ہمارے کھانے پر حملہ کر دیا ہم نے بھی کیا کیا فٹا فٹ سے اپنا یہ پورا سفرہ اٹھایا اٹھا کے جیسے ہی تیسے کھانا سارا اندر ہی مکس ہو گیا ہم لوگ گاڑی میں لے کے چلے گئے اور کھانا جو کہ سارا مکس ہو چکا تھا تو خیر ہمیں پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اب یہ اونٹ چلے گئے پھر ہم لوگ واپس آئے ہم نے اپنا کھانا لگایا دوبارہ سے جلدی جلدی ہم لوگ نے کھانا کھایا اور ہم لوگ واپس نیچے جبل سے آ چکے تھے آپ لوگ کوشش کریں کہ جب جائیں تو جہاں پہ یہ اونٹ وغیرہ ہوں وہاں پہ کبھی بھی سٹاپ نہ کریں نہ اپنی گاڑی کھڑی کریں اور نہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ لوگ کچھ کھانا وغیرہ کھائیں کوشش کریں کہ جہاں پر یہ اونٹ وغیرہ ہو وہاں سے بس نکلنے کی کریں اب جو کہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم لوگ پہلے گھر واپس آئے تھوڑا فریش ہوئے تو یہاں پر ہم لوگ نے باربی کیو کرنے کا جو پلان بنایا ہوا تھا ہم لوگ نے کہا کہ چلیں آج ہم باربی کیو کرتے ہیں یہ ہم سب فیملی میمبرز ہیں جو کہ یہاں پر باربی کیو کر رہے ہیں تو کیونکہ موسم کافی اچھا ہے سردی والا موسم تھا تو کوئلے وغیرہ کے پاس بیٹھنے کا بھی گرم کوئلے ہوں تو کافی مزا آتا ہے تو خیر ہمارا یہ باربی کیو تھا کافی مزا آیا ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا کیونکہ موسم بہت زیادہ اچھا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اوپن کر لیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کا ہم یوں ناصر میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس طرح کی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن دیتی رہوں جتنی مجھے پتہ ہوتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ تک وہ انفرمیشن پہنچاؤں تو اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو آپ بھی اس طرح کی ویڈیو بنا کر ضرور اپلوڈ کیا کریں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو پتا لگ سکے کچھ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے ہم ان تک پہنچا سکیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ آپ کا ہم یوں ناصر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ